دیش میں ایک نرسی نام کا راجہ تھا سبھگ نام کا منتری تھا راجہ کا منتری پر بڑا بروسہ تھا منتری کے من میں کپڑ تھا منتری چاہتا تھا کہ راجہ کو مار کر اس دیش کا راجے کال میں ہی کروں اس بانتی کچھ کال بیتیت ہوا ایک دن راجہ نوکروں سمیت سو رہا تھا تب ہی منتری راجہ کو سارے نوکروں سہیت مار کر راجے کو کرنے لگا اس راجہ کو کرتے کر بہت سمیت بیت گیا ایک دن بے بھی مر گیا اور یم راج کے پاس ان کے دوت اسے باندھ کر لے گئے یم راج نے کہا یم دوتو یہ تو پڑا پاپی ہے اس کو گھوڑ نرک میں ڈالے اور ہی لکشمی بے پرکار بے پاپی نرک بھوکتا بھوکتا دھرم راج کی آگیا سے گھوڑے کی یونیم آیا اور سنگل دیب میں جا گھوڑا ہوا بڑے بڑے گھوڑوں کا سوداگر اسے مول لے تتھا اور بھی گھوڑے خرید کر کے اپنے دیش کو چلا چلتے چلتے اپنے دیش میں آیا تب وہاں کے راجہ نے سنا آمک سوداگر بہت سے گھوڑے لے کر آیا ہے تب راجہ نے اسے بلایا اور کئی گھوڑے اسے خریدے گھوڑے کو خریدہ جب گھوڑے کا ہاتھ فیرہ تو تب راجہ کو دیکھ کر اس نے سیر فیرہ راجہ نے دیکھ کر کہا یہ کیا بات ہے جو گھوڑے نے سیر فیرہ ہے تب راجہ نے راجہ پروہیت کو بلا کر پوچھا اس گھوڑے نے ہم کو دیکھ کر سیر کیوں فیرہ ہے اس کا کیا کارن ہے پنڈج نے کہا یہ راجہ نے اس گھوڑے نے سیر آپ کو نوایا ہے راجہ نے کہا یہ بات نہیں کہ کئی دن پیچھے راجہ شکار کھیڑنے اسی گھوڑے پر سواری کر کے گیا بے گھوڑا جلدی چلتا تھا اور راجہ شکار کھیلتے کھیلتے بہت دور چلا گیا اس دن راجہ نے جاتے جاتے ہی شکار مارا راجہ بہت پرسن ہوا دوپیر ہو گئی راجہ کو ترشاہ لگی بند میں ایک سادو کو دیکھا جو کٹیہ میں بیٹھا تھا پرسن ہوا اور دوپیر ہو گئی راجہ کو ترشاہ لگی بند میں راجہ سادو کو دیکھا جو کٹیہ میں بیٹھا تھا پر نجدیک میں ایک تلاب تھا جل سے بارا تھا باہ راجہ اترا گھوڑا برکش سے باندھ کے کٹیاں میں گیا ہے دیکھا تو سادو اپنے پتر کو گیتا کے پندر میں ادھائی کا پارٹ سنا رہا تھا برکش کے پتے پر شلوک لکھ دیا تھا بالک کو کہا اب کھیلتے رہو اور اس کو کٹھ ہستے بھی کرو جس برکش سے راجہ نے گھوڑے کو باندھا تھا اسی برکش کے پتے پر گیتا کا جی کا شلوک لکھ دیا تھا بے بالک پتہ لے کر کھیلے بھی اور پڑے بھی اس پتے کو گھوڑے نے دیکھا مان آیا جس پر بیٹھ کر بے بے کنٹ کو چلا گیا اتنے میں راجہ پانی پی کر آیا تو دیکھا تو گھوڑا تو مرا پڑا ہے راجہ چنتہ مگن ہو گیا ہو کر بولا یہ گھوڑا کس نے مارا ہے اسے کیا ہوا اتنے میں بہ بولا ہے راجن تیرے گھوڑے کا چتنے میں ہوں میں نے اب دے دے بھی دے پائی ہے بینکوٹ کو جاتا ہوں راجہ نے بسمیت ہو کر دندوت کی اور پیچھے کی اور سینہ پیچھے سے اور سینہ کے لوگ آگ ملے راجہ نے نے گھوڑے سوارا ہو کر آیا اور اپنے پتر کو راجے دے کر سویم بن کو چلا گیا اور تب کرنے لگا نتے ہی شریف گیتا جی کے پندر میں دیائے کا پاٹ کیا کریں جس کے پرشاد کے راجہ سے پرم گتی کا دھکاری ہوا اور شریف نارائن بولے اے لکشمی پندر میں دیائے کا ماتم کا ایسا ماتم میں ہے سولما دیا ہے شریف کشن جی بولے شریف کشن جی بولے ہے کرو نندن ابے رود شد ستو گنی گیان ہونا یوگ نشطہ دان اندری دمان یگیا کرنا تب کر لتا ہیسا ستے کرو تیاگی آدھی شانتی چگلی نا کرنا سب پرانیوں پر دیا ترشنا بچنا کومال سباب لجزارت اور چپلتا کاتی آگتے شما اور دیتی پروتتا دویش رہتا اوی مان نہ کرنا دیوی شپتی کے سکھ جنم دھرنے والوں کو یہ سب گن ملتے ہیں اوی مان کرود کٹو بھاشن اور اگیان سے یہ سب آشوری سمپتی کے سمک جنم لینے والوں کو پرابت ہوتے ہیں یہ پانڈو شریف دیوی سمپتی موکش اور آشوری سمپتی بندن کا کارن ہوتی ہے تم شوک نہ کرو کیونکہ تم اتم دیوی سمپتی کا بھو کرنے کو جنمے ہو اس لوگ میں دیوی دیو اور آشور یہ دو پرکار کے پرانی ہیں اتپن کیے گئے ہیں دیوی بستارپورو میں بلند کر چکے ہیں اب آشوری کو سنو دھرم میں پربیتی ادھرم اور نربیتی آشور لوگ نہیں جانتے ان میں نہ سوچ ہے اچار ہے اور نہ ہی ستھے ہیں بے سنسار سے نیرہ دھارہ اور آنیشور کہتے ہیں ان کے من میں نہ جگت کی اتپتی کا کارن کام کی پریجتہ اور اترکت کچھ نہیں ہے ملین آتما اور دارون کرم کرنے والے اس انسار کو نشٹ کرنے ہی تو پیدا ہوتے ہی دوشیت کام کے اشرت ہو کر دھم بھی مانی اور پد سے یک تو کر پرشنیچ کرموں میں پربیت ہوتے ہیں یہ مطیو پرنٹ چنتہ کے گرسیت ہے کامو دیوپیو کے سب کچھ ہے اسی کو سروسر مانتے ہیں نیک آشار اوپی بیاب پاشوں میں بندے ہوئے کام کرود اور تت پر کامو بھیوگ کے لئے انیائک سے ارث سچے کی ہے اچھا کرتے ہیں کہ میں نے آج یہ پایا ہے کہ منورت کو پاؤں گا یہ ہے اور یہ دھن بھی میرا ہو جائے گا یہ شطرو تو میں نے مارا دوسروں کو بھی ماروں گا میں عیشور بھوگی شد بلوان اور سکی ہوں میں دھنی کلین ہوں میرے سممان دوسرا کون ہے یگی کروں گا میدان کروں گا اس پرکار اگیان سے محیط ہوئے انیک کلپناو موروپی بندر میں فسے ہوئے ہیں بشے بھوگ اور آسکت لوگ رورب نرک گرتے ہیں میں نے اپنی بڑائی آپ گرتے کرتے ہیں اور دھنے دھنج کے پد میں چور رہتے ہیں اور شطرو لوگ شطرو طبیدھی چھوڑ کر کیول نام کے لئے یگی کرتے ہیں یہ انکار بل اور گھمند کام اور کرود سے یکتے ہیں اپنی اوروں کی دے استطیق میں مجھ میں دویش رکھتے ہیں یہ میری نندہ کرتے ہیں ان دویش کرنے والوں کے قرور آدم پاپیوں کو میں سنسار کے آسوری یونیوں میں ڈالتا ہوں اور یہ کہتا ہے جنم جنم آسوری یونی پا کر بے مورک مجھ کو پائے بھی نہ ہی انت میں یدیوگ آدیوگتی کو پرابط ہوتے ہیں کام کرود اور لوگ میں یہ تین نرک کے دوار ہیں جو آتما کا ناش کرتے ہیں اسی کارے تینوں کو تیاغنا چاہیے ایک کانتے ان تینوں کا نرک دواروں سے چھوٹا ہوا منشی اپنے کلیان کو سکریت کرتا ہے تب اتم گتی کو پاتا ہے جو شاستروں کے بدوانوں کو چھوڑ سویچھا انسوار کرم کرتا ہے بے سدھی کو نہیں پاتا سکھ کو نہیں پاتا اور پرم گتی کو نہیں پاتا ان کو جاننے کے لئے شاستر پرامان ہیں شاستروں کے بدوان جان کر ان کے انسوار کرم کرنا چاہیے سولوا دیا ہے شیر نارن جی بولے ہے لکشمی ایک سورٹ نام دیشکرا تھا جس کے راجہ کا نام کھڑک باہو تھا بے بڑا ہی دھرماتما تھا اس کے ہاتھیوں میں ایک ہاتھی بڑا مست تھا جس کی دھوم مچی رہتی تھی بے مہاوتوں کے پاس نہ آنے دیتا تھا جو مہاوت اس کے پاس چڑے وہ اسی کو مار ڈالے ہاتھی کے پام میں جنجیر بندی رہے اس کے دکھ سے راجہ نے دیش کے مہاوت بلا کر کہا ہے کوئی ایسا ہوئے جو اس ہاتھی کو پکڑے میں اس کو بہت دھن دوں گا لہے لکشمی جی اس ہاتھی کا کسی کو نہیں پکڑا ایک دن ہاتھی نگر میں چلا گیا اس کے سامنے ایک سادو چلا آیا لوگن نے اس سادو کو کہا سانت جی ہاتھی آپ کو مار ڈالے سانت نے کہا تم دیکھو شیرنارین جی کی کیسی شکتی ہے ہاتھی کیا شکتی ہے جو مجھ کو مارے بے میرے نجدیک بھی نہیں آسکتا سادو نے نیتر پسار کر دیکھا ہاتھی نے سونڈ کے سادو کی بندنے کیا اور سادو نے کہا ایک جندر میں تجھے جانتا ہوں تو پچھلے جنب میں تو پاپی تھا میں تیرا ادار کروں گا چنتا مت کر ہاتھی بارم بار چرن چھوٹا ہے اور ماتھا نواتا ہے لوگوں نے یہ درشے دیکھ کر راجہ کو خبر کی راجہ بھی وہاں آیا راجہ نے تو کہا سادو آگے کھڑا ہو گیا تب سادو نے کہا ایک جندر تو آگے ہاتھی نے آگے تو چند چرن چھوٹا ہے اور یہ درشے دیکھ کر راجہ کیوں خبر کی راجہ بہاں آیا راجہ تو ہاتھی سودھ کھڑا ہو گیا پاٹھی نے کم انڈل جل لے کر مکھ سے کہا گیتہ کے سولوے دھیائے کفل اس ہاتھی کو دیا اتنا کہا جل چھڑکنے لگا تھا ہاتھی نے دے کو چھوڑ کر دیو دے ہی پائی اور بیمان پر چڑھ کر بیک اونٹ گیا راجہ نے سندھ کو دندوت پرنام کیا اور کہا سندھ جی آپ نے کون سا منتر کا جس میں یہ ادم دکھ دائک ہو کر سد گتی کو پرابتوا سندھ جی نے کہا میں نے اس کو سولوے دھیائے کا فل دیا تھا جس کا نتے ہی میں پارٹ کرتا ہوں اور نارائن جی بولے لکشمی جی یہ گیتا جی کے سولوے دھیائے کا مہاتم میں تھا ستر مہاتم میں تھا ستر مہاتم میں تھا ارجن نے پوچھا ہے کرشن جو شاستر بیدی کو چھوڑ کر شدہ اور باقے ساتھ پوجن کرتے ہیں ان کی نشطہ کس پرکار کی ہے ساتھوی کی اتھوہ راجہسی ہے اتھوہ تامسی شرکشن جی بولے ارجن پرانیوں کے سبھاو سے ہی ساتھوی کی اور راجہسی پرکار کی شردہ ہے یہ سو سن کر ارجن سب کی شردہ اپنی پرکارتی کے انصار ہوتی ہے پرش شردہ میں ہے اور جس کی شردہ جیسی ہوتی ہے وہ بیسے ہی ہوتا ہے ساتھوی کی اتھوہ ساتھوی یوگات پرش دیوتاں کو پوجھتے ہیں اس کی جو رجو گنی یکش راکشت کو پوجھتے ہیں اس کی تامسی جنبوتوں بھوتوں اور پریتوں پوجھتے ہیں ان کی تامسی ہوتی ہے آتما کو اپیتو مجھے بھی کشت دیتے ہیں انہیں نشچے پورو کا آسوری جانی ہے ان کو آسوری جانے نشچے پورو آسوری جانی ہے پرتیک پرتین پرکار کے ہاتھ پری ہے اسی طرح یگیتپ اور دان بھی پرکار کے ہیں جس کے تم بیت سنو آیو ستو اور بل آریوگیا سوکہ پرتیک کو بڑھانے والے رس اور مد درد کو یکت پوشک اور اند دائیک آہار ساتف کو کوپریے ہیں اور کڑوے ہیں کھٹے نمکین اور گرم تیکھے روکے چرپرے اور دکھ اور شوک روگ اور جنک بوجن راکشتی لوگوں کو پریے ہیں پیاروں کا رکھا ہوا آنیرس اور درگند یکت باسی اچھی طور پویتر بوجن یقیہ کرنا ہی یہ ایسا من کدرین کرکہ فل کی اچھا بینہ بیدی پورن سے جو کیا جاتا ہے بہ ساتھ بھی کی ہے بھارت فل کی اچھ کی کامنا اور لوک دکھاوے کیلے جو یقیہ کیا جاتا ہے اسے راجس جانو شاستر کی بیدیا سے انند رہیت اور منت رہیت اور بینہ شردہ کے کیا گیا ہوا یقیہ تامس کہلاتا ہے اور دیوتا دویج گرو اور بیدوان اس کا پوجن پویتتہ سلطار برمہ چارے اور احیش چارن کرنا شاری کتب ہے جس باقی سے کسی کا دل نہ دکھے ستے پری اور احیط کاری باشن سوادے اور آویاس باش کتب ہے من کی پرسندتہ چیت شانتی اور مون آتم نگرے اور نشک کرن رہنا یہ منس کتب ہے یہ تینوں پرکار کے تب شید شردہ سے فل اور چھتیا کر یوگ مکت ہو کر کیا جائے تو ساتھوی کتب کہلاتا ہے جو اپنا آدھر اور بڑھائی کرنے کے لئے دربا کے پورن کیا جاتا ہے یہ انات اور شنی کتب تپ راجس ہے جو دورا گرے سے آتمہ کو تمثان ساتھ پاتر کے بدلے میں کوئی بستو لینے کی اچھا بھی نہ دیا جاتا ہے اسے ساتھ وکی دان کہتے ہیں جو دان پرتیو پرکار جاتھ ہوا کسی پرکار کی فل کی اچھ سے کلیش پروک دیا جاتا اسے راجس تتہ دان کہتے آیوگ سمیہ میں آیوگ پرشت جو کو استقار اور نرادر کے اوثہ ساتھ جو دان کہتے اسے تام دان کہتے ہیں اوم تت ست کے یہ تین برمہ کے نام ہیں انہی سے آدھی کال میں برامن یگ اور بید بنے ہیں اسی سے گیانی پرش اور یگ یگ گیان اور تب بنے آدھی شاستر وکت کریہ ہیں وہ کار چرن کے ساتھ کرتے ہیں اور ممو مکش جن فل کی اچھانہ کر کے ست شبد کا اچارن کرتے ہیں ہی ارجن ست شبد کا اچارن سادو بھاو میں کیا جاتا ہے ہی پارت شدہ سے رہی تگ دان اور انے کرم جو کیا جاتے ہیں سکت کہلاتے ہیں وہ ان لوگ سے پرلوک ہتھ کاری ہیں ستر ایدی ایک آم آت شری بھگوان جی بولے منڈل ایک نام کے دیش میں ایک دوشاسن نام کا راجہ تھا ایک راجہ کسی دوسرے دیش کا راجہ تھا جنہوں نے آپس مشارط باندی کی ہاتھی لڑائیں جس کا ہاتھی جیتا وہ آمک دھن لے تب دوسرے راجہ کا ہاتھی جیتا اور دوشاسن کا ہاتھی آرہا کچھ دن ہاتھی مر گیا تو بڑی چنت ہو ایک دن گیا دوسرا ہاتھی مرا تیسرے لوگوں میں ہنسی ہوئی اور اس میں نندہ ہوئی اسی چنتہ کے راجہ نے گیا یم دودھ پگڑ کر لے گیا درم راجہ حکم دیا ہاتھی کے مو میں مرا ہے اس کو ہاتھی کی یونی مدو یہ لکشمی راجہ دوشاسن منگل سنگل دیپ کے جا کر ہاتھی ہوا ہے بہا اس راجہ کے بہت سے ہاتھی تھے جن میں سے بھی تھا پچھلے جنم میں جنم کی خبر تھی تو من میں برمبار پچھتا وے کی پچھلے جنم میں راجہ تھا ہاتھی ہوا بہت دان رودن کر رہے کھاوے پیئے کچھ نہیں اتنے میں ایک سادھ ہوا ہے جس نے راجہ کو یہ شلوک سنایا راجہ بڑا پرسن ہوا بولا سنجی کچھ مانگو اس نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے ایک ہاتھی نہیں ہے راجہ نے سن کر بہ ہاتھی دیا رب برامن اپنے گھر لے گیا دان دت کھاوے نہ کھانا روٹی کھاوے نہ پانی پیا رودن کر من سوچا کہ کوئی ایسا ہوئے جو اس یونی کو چھڑا ہوئے اس سادھو نے ماتو کو بلائیا اور پوچھا اس سادھ کو کیا دکھ کھاتا پیتا کچھ نہیں ماتو نے کہا دیکھا دیکھا اس کو کچھ روگ نہیں سادھو تب راجہ نے کہا ہاتھی کھاتا پیتا کچھ نہیں بڑا ردن کرتا ہے راجہ نے بڑے بیعت بلائے سب کو ہاتھی دکھ لائے انہوں نے دیکھ کر کہا راجہ جی اس کو کوئی مانسک تُو بڑا دھرمگیہ ہے پربرامان بھی بڑا بدھی مان ہے اس لئے منشیوں کی بھاشا میں ہاتھی نے کہا راجہ گھر کا انجو کھاوے بڑا دھرمگیہ ہو مجھ کو کیوں ملے تب سادھو نے کہا راجہ اپنا ہاتھی فیر لو راجہ نے کہا دان دیا ہے نہیں یہ ہاتھی مرے یا جیوے تب آتھی نے کہا ہے سنت جی تم مت سوچو تمہارے گھر میں کوئی گیتہ پوتی ہو تو مجھے ستر ویدیہ کا پار سناو تب میں اس سادھو نے ایسا کیا اور لکشمی جی سناتی تد کل ہاتھی دیش چھوٹی دیو دیہی پا کر بیکونٹ کو گیا ایسا شری گیتہ جی کے ستر ویدیہ کا مات میں تھا اٹھ ارجن نے پوچھا مجھ سنیاز تیاغ کے تتو پرتف کے جاننے کی اچھا کرتا ہوں بھگوان شرکشن کا بکامنا والے کرموں کو تیاغ کو گیانی کو لوگ سنیاز مانتے بھویکی پورش پھلوں کے تیاغ کہتے ہیں کوئی پندت دوش یکت جان کا کرم کو تیاغ نہ اچھت سمجھتے ہیں کچھ لوگ یگی دان اور تیاغ کرموں کے نہ چھوڑنے تیاغ بزاتے ہیں یہ بھارت تیاغ کے وشے میں ہمارا نشج ہے جو پیس سنو تیاغ تین پرکار کے ہیں یگی دان تب آدھی کرم تیاغ نہیں چاہیے وہ وشے کرنے یگی ہیں کیونکہ یہ تین وں وشے کرنے یگی ہے تت فلا سکی تیاغ کر جو کیا جاتا ہے جو دک دائق کرم دویش نہیں کرتا سکھ دائق کرم سے پرتی نہیں کرتا بیت تیاغ ست شیل بدھ مان بکتی کا یگی دیدھاری سمپون کرموں کو تیاغ نہیں کر سکتا کرم فل تیاغ کر کرنے والا تیاغ کرم فل تین پر کر کے ہیں انشت اور مطر جو تیاغ نہیں کرتے ان کو یہ مرنے کے پیچھے ملتے یوگیوں کو کبھی نہیں ملتے شریر وانی من سے والا برا جو عرم کیا ہے اس کے پانچ کرنے ہونے جو کیول جو کیول آتما کا ہی کرتا جانتا بے درمتی کچھ نہیں جانتا جس کو یہ انکار بھی نہیں ہے کہ میں کرتا ہوں جس کی بدھی کرموں کے لفت ہے میں منشی پرانیوں کو مار کر بھی ان کو نہیں مار تا ان میں نہیں باندھتا گیان یہ اور گیاتا یہ تینوں کرم کرم سنگ کے شاستر اور گیان کرم کرتا ساتھوی گنوں کے گنوں کے بھی دین پرکار کے ان کو بھی سنو جب بھن بھن پرانیوں کے اونا شیف وقت ستہ کو دیکھتا ہے بے گیان ساتھوی کہلاتا جس گیان کے پرانیوں سے جس پرانیوں سے نانا پرکار کی ستہ دکھائی دیتی ان کو راجن گیان کہت جانو ایسا جس میں بینہ کارن اور تتوارت کے جانے ایک ہی کارے میں لگا رہے فل کی اچھہ نہ کر کے جو کرم نتے کیا جائے ساتھوی کہے جو فل کی اچھہ سے بڑے یتن سے کیا جائے وے کرم راجس ہے اور جو کرم پرنام دھن خرچ اور دوسرے کی پیڑا اور اپنا پرشارت جان روگ مکت فل کا اچھو کلوبی حصہ کا پویتر آرش اور روگ مرک دوسروں کی برائی کرنے والے آلسی بیوادی درگ سوتری تامس کرتا کہلاتا ہے یہ دھنجے گونوں کسی طرح کی بدھی دہریہ کے بھی تین بید ہیں ان کو بستار سے کہتا ہوں سنو بدھی پرویتی پروکتا اور اکرت بے اور ابھیے کا بندن موکش کو جو جانتا ہے بے ساتھوی کی پارت جس میں دھرم اور ادھرم کتب بے اور کتب بے ٹھیک پرکانش نہیں ہوتا بے راجی سی بدھی ہے ہی پارت